مشکل ہوں بریانی بریانی چھکر چونکٹ چھرک گرلک پیس گرین چیلی کیوب ایک ڈال جاسو اوائل اوائل اور بلک پیپر ہمیں پانی اس طرح سے میں نے تمام چیزیں ڈالی تھی اس ٹائم پر میں نے سالٹ نہیں ڈالی تھی کیونکہ میں نے چکن کو مرینیٹ کرتے ہوئے ڈال دیا تھا تمام چیزوں کو میں نے کیا مکس اور مکس کرنے کے بعد بس اب پریشے کوکر بن کر دیا تھا میں نے اور بن کرنے کے بعد جو اس کے اوپر جو بسل ہوتی ہے وہ اس کو پلیس کر دیا تاکہ جلدی سے یہ ہو جائے اور سیف ٹین ہی منٹس لگے تھے اور پھر لیا میں نے سالٹ زیرہ ساتھی لیے تھے دیز پتے اور اور کے اس کے ساتھ میں نے پانی میں ڈال دیا اور پانی کے ساتھ میں نے ایڈ خادیا تھا اور اس کو ہونے لیا اچھے سے بوائل ہوں گیا تو سوک پینے کو میں نے اس میں رائس دسلایا ہے اور اس کو کوئر کر دیا تھا تاکہ رائیز بوائل ہو جائیں اور جب رائس بوائل ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس ٹائم میں میں کر لیتی ہوں دھنیا اور پودینہ جو ہے کٹ کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے چیک کیا کہ دھنیا اور پودینہ جو ہے صحیح ہے پورا تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے اس کو رکھے ہوئے بلکہ میں حال صرف ٹین ڈیجی ہو گئے ہیں لیکن یہ ابھی تک فریش ہے کیونکہ میں اسے آرموسٹ ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر جو ہے پیپر ٹاول کے ساتھ رکھتی ہوں تو تقریباً یہ صحیح رہتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خراب ہو جاتا ہے تو بس جلدی واش کیا تھا میں نے کاری انڈر اور منٹ لیوز کو اچھے سے اور یہ جو باسکٹ ہے یہاں جو ہے اس لینگوج میں آسے کہتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے تو میں نے بس جلدی سے واش کیا اتنے مجینہ رائس ہو گئے بوائل اور پھر میں نے اسے جو ہے اسٹرین کر لیا تھا اسٹرین کرنے کے بعد جو ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ٹو ٹیبل سپون کے قریب کیورا کیورا ایسنس ایڈ کر دیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا اگر آپ کو لگے کہ آئل کم ہے تو آپ اس ٹائم پر بھی آئل کو تھوڑا مکس کر سکتے ہیں اور پھر پین لے لیا پین کے اندر تب سے پہلے میں نے نیچے کی طرف جو ہے ڈالا تھا آئل آئل کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر جتنا بھی مسالہ بنایا تھا چکن کا وہ سارا کا سارا جو ہے ایڈ کر دیا تھا ایڈ کرنے کے بعد جو چکن کی جو پیسیز تھے اس کے اوپر جہے میں نے ایڈ کر دیا سمال سمال جو ہے سمال امونٹ کے اندر یوڑا ووٹر اور اس کے بعد پھر جہے ایڈ کر دیا تھا سوکیے ہوئے آلو بخارے تھوڑا تھوڑا دور سے کر کے ڈال دیئے تھے اور اندر ایڈ اس کے بعد جہے میں نے ایڈ کیے اس میں ٹومیٹو ساری پوٹیٹوز یعنی کہ آلو جو کہ آلو ریڈی میں نے بوائل کیے تھے اور کلر بھی یوز کیا تھا پھر اس کے بعد ٹومیٹوز ایڈ کر دیا تھے اور ٹومیٹو کے لیے رہنے کے بعد اب جو میں یہاں پہ ہے وہ جائفل و جاوٹی جو ہے تقیباً ونوور فورٹی سپون جائفل و جاوٹی کا پوڈر جو ہے اس کے اوپر سپرنگل کر دی ہوں اچھے سپرنگل کرنے کے بعد اب ہم اس پر پھرنے کے بعد یوگرٹ تو یوگرٹ جو آپ چاہے تو اس کی پوری لیئر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے جو اس کو دور دور بر جہاں جہاں ٹومیٹوز موجود تھے اس کے اوپر جو ہے یوگرٹ یہ تھا اور یوگرٹ کے اوپر تھوڑا تھا آپ نے سپنکل کرنا ہے سالٹ اور اس کے بعد جو ہے کٹا ہوا دھنیا اور بودینہ ڈال دیں اور بس اس کے بعد جو لاسٹ آپ کی لیئرنگ ہو گئی ہے گوشت کی یعنی کہ سالٹ آپ کی پوری لیئرنگ ہو گئی ہے اور آخر کے اندر آپ ایڈ کرتے ہیں بوائلڈ رائز اور اس طرح چلی اس کو جینہ فنگر کی مطل سے جینہ آپ اس کے اندر پریس کر دیں اور ساتھ میں اگر آپ کو لگے آئل کامت آپ تھوڑا آئل ایڈ کر دیں اور یہ مینج یہ ہے نورملی میں یہ ایڈ نہیں کرتی ہوں لیکن ویڈیو بنانی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ڈال دیا جائے اور یہ میں نے ملک میں مکس کیا تھا جو یلو فوٹ کلر ہوتا ہے اسے اچھے سے مکس کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے ڈال دیا تھا تاکہ چلیں بریہانی کے اندر تھوڑا تھا جو ہے خوشت رنگ ہو جائے اور now it's finally ready اور کافی اچھی بنی تھی یہ میں نے کافی